اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو جناب سب کو جو ہے وہ اچانک والی چاند رات جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو پشاور کے گردنواہ میں تو ہو چکا تھا اعلان لیکن لاہور اور پنجاب سائٹ پہ بات شک میں تھی کہ یا ہو جائے گا یا ہو نہیں جائے گا تو سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو تو یہ بلک جو ہے یہ اسی دن کا ہے اور میں نے دراز سے کچھ پیکجز منگوائے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ انبوکسنگ شیئر کرتی ہوں اصل میں آ رہا ہے دٹلی کا برتے فرسٹ 23rd مائے کو تو میں اسی کیلئے جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ سے میں نے ایک کٹھی کرنا شروع کر دیا ہیں تو یہ پیکٹ کٹتے وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بلونز اس میں کھلے ہوں گے تو جیسی میں نے پیکٹ کٹا اور سب سے پہلے کٹ میں ہی میں نے پہلے بلون کو جو ہے وہ زبا کر دیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ایک بلون کے ضائع ہونے کا لیکن پھر اس کے بعد میں نے بہت احتیاط سے اس کو کٹا اور یہ یہ چیزیں ہیں اس میں یہ پورا برتے تھیم ہے روز گولڈ کالر میں اور دراز پہ کوئی سیل چل رہی تھی تو یہ مجھے تقریباً 500 سمتنگ میں ملا ہے جس میں یہ فائل کا کرٹن ہے اور فائل بلون ہے چار اور ٹوینٹی جو ہے وہ لیٹکس کے بلون ہے اور ایک برتے بینر ہے بیچ میں اس کے علاوہ میں نے ایک اور پیکج منگوایا ہے اور اس میں جو ہے وہ فائف کنفیٹی بلون ہے فائف بگ لیٹکس بلون ہے اور دو جو ہے اس میں سٹار بلون ہے اور دو جو ہے اس میں ہارڈ بلون ہے تو یہ سب ملا کے جو ہے میں نے ایک گارلنڈ بنانا ہے تو انشاءاللہ وہ ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے علاوہ جو ہے چاند رات پہ عورتوں کے تو ہزاروں کام ہوتے ہیں نا بس نہ پوچھیں اور یہ چاند رات بھی ہوئی بھی بہت اچانک والی ہے تو یہ دن میں ہی میں مطلب مجھے اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے عید ہو جائے بٹ کنفرم نہیں تھا تو میری جو کپڑے میں نے سٹچ کیے تھے تو اس پہ میں نے بٹنز لیے تھے تو میں نے سوچا وہ بٹنز لگا لوں تو یہ کام بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کے سو کام اور نکلاتے ہیں تو میں نے ہی صرف بٹنز لگائے اور اس کے علاوہ میں نے کپڑوں پہ پرلز بھی لگانا تھا لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے کام تو دیکھوں گی کل انشاءاللہ عید والے دن جو ہے اس کو کروں گی اور اگر ٹائم نہ ملا تو بغیر پرلز کے پہن لوں گی تو آپ بتائیں آپ لوگوں نے اپنے ڈریسز جو ہیں وہ خود سٹچ کیے ہیں یا پھر ٹیلر سے سٹچ کروائے ہیں یا امیوں نے سٹچ کر کے دیئے ہیں تو جناب میں نے اپنے کپڑے خود سٹچ کیے ہیں ٹیلر کو نہیں دیئے اور یہ بٹن ڈنکنے کا کام جو ہوتا ہے یہ بھی بڑا غور سے اور خیال سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیبی بٹنز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ گر جاتے اور مہنگی بھی کافی ہوتے ہیں تو اس لیے کس کے ان بٹنز کو لگایا کرے تاکہ آپ کی بٹنز کا ہی گم نہ ہو تو اس طرح سے میں نے نیک لائن بنائی ہے اور اس طرح سے میں نے اس پہ لگا دیئے ہیں بٹنز تو ماشاءاللہ سے ہمارے سٹی کا موصب بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو میں باہر گھماوں کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ہلکی بارش شروع ہونے لگی تھی اس سے پہلے جو ہے کافی ہوا چل رہی تھی اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس قسم کے کیڑے جو ہیں ہمارے گھر میں پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی دل خراب کر دیتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو کہ ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے تو پلیز مرسا ضرور ضرور شیئر کریں اور ہم نے جو ہے تھوڑا بہت اپنے گھر کے انٹری وے کو جاندار بنانے کے لیے جو ہے کچھ پودے رکھے ہیں یہ جو ہے پلانٹرز آپ کو یاد ہوں گے یہ ہم نے سیالکورٹ میں خریدے تھے وہاں پہ پلانٹ لگانے کی جو ہے وہ نہیں ملے تھے کوئی کنڈیشن نہیں نظر آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے ادھر لگوا لیے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ حسین اور خوبصورت بسم کی جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی اور بارش سے یقین کر ہے موسم بہت زیادہ بدل گیا ہے کیونکہ یہاں پہ اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ایک بارش نے جو ہے موسم بہت زیادہ چینج کر دیا ہے اید ماشاءاللہ بہت اچھی گزر جائے گی اور اس کے علاوہ اور بھی موسم کافی بہتر ہو گیا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ سپیشل ہے آخری روزہ ہے اور جو ہے چاند رات بھی ہو گئی ہے اور آج کی جو افتاری تھی وہ بھی ہماری باہر تھی تو بس اس ٹائم جو ہے ہم تیاری کرنے لگے تھے افتاری پہ جانے کے لیے اور تدلی جو ہے ابھی آہستہ آہستہ سمجھ دار ہو رہی ہے تو ابھی اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ بارش کیا ہوتی ہے اس کو پانی بہت زیادہ پسند ہے آپ اس کو واش روم سے بغیر روئے باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ باہر نہیں آنا چاہتی تو بارش میں وہ اس کو بہت مزاہ آ رہا تھا اس کے بابا جو ہے اس کو گھما رہے تھے اور وہ کافی انجوئی کر رہی تھی پھر اس کے بعد جو ہے واپس آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے ان کو چینج کروا دیا بابا نے بھی چینج کر لیا بیوی نے بھی چینج کر لیا کیونکہ آپ کو پتا ہے پنکھا لگا ہوتا ہے اور آج کل کا ویدر تو اتنا نازک ہے کہ بس تھوڑی سی ہی آپ کو کیا چاہیے غلطی کی گنجائش ہو اور بس پھر آپ بیمار ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم ریڈی ہو کر جو ہے وہ افتاری کے لیے چلے گئے وہاں پہ میں کوئی بھی پکچر وغیر نہیں بنا سکی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم گھر واپس آئے کافی لیٹھ ہم واپس آئے تھے دس ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اس ٹائم واپس آکے میں نے چائے بنائیں کیونکہ میں نے وہاں چائے نہیں پی تھی اور چائے کے بغیر آپ کو پتا ہے افتاری کے بعد تو بندے کے سنسز ہی کام نہیں کرتے بندوں کا تو پتہ نہیں میرے تو بالکل کام نہیں کرتے تو ابھی ہم چائے انجوئی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم انتظار کریں گے اعلان ہونے کا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے تیاری کریں گے اگلے دن کی انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے اس ٹائم جو ہے ہمارا آلموسٹ اعلان ہو چکا تھا تو بس سب کو گھر والوں کو فون کر کے ہم جو ہے وہ مبارک بات ہی دے رہے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں میری بہت اچھی فرینڈ ہے ہماری نیبر بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلے میں آئیں آپ کا فیشل کر دیتی آپ یقین ماننے میں نے تو پہلا فیشل جو ہے وہ شادی کے لیے کروایا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ میرا سیکنڈ فیشل تھا ایک تو امی نے کبھی جو ہے وہ سکن پہ کچھ یوز کرنے نہیں دیا تو اس وجہ سے بھی اللہ کا شکر ہے سکن بہت کلیر ہے لیکن کبھی کبھار بندے کو فیشل کروا لینا چاہیے کیونک آپ کی سکن تو اسی کلیر ہو جاتی ہے یہ درما کیر کی ان کے پاس جو ہے وہ ٹرائل کیٹ تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنا بھی کر لیتی ہوں آپ کو بھی کر لیتی ہوں تو بس پھر وہ آگئی میری طرف اور پھر ہم نے فیشل کرنا سٹارٹ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ میں جیسے انہوں نے سٹیپس کیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر جو ہے ریزرٹ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کافی سکن جو ہے اچھی ہو جاتی ہے کلین ہو جاتی ہے اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ریزرٹ جو ہے وہ دو تین دن بعد آپ کو شو ہوگا تو لیٹسی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے میرے سکن کو کلینس کیا اور پھر اس کے باجے وہ بہت اچھا مساج وغیرہ کرتی ہیں تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا پیمپر ہونا پیمپرنگ روٹین بندے کو بہت مزا آتا ہے کبھی کبار کرنے میں کیونکہ بیبی کے ساتھ تو آپ کو فرصتی نہیں ملتے کہ بالکنگی کر لے کوئی اور سکن روٹین کیا آپ نے کرنی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو ہے کلینسنگ کی پھر ٹونر لگایا پھر انہوں نے جو ہے سکرابنگ کی پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ماسک لگا دیا اور ماسک کے بعد انہوں نے کوئی سیرم لگایا اور سیرم کے بعد جو ہے نہیں نہیں پہلے سیرم تھا پھر ماسک تھا اور پھر آخر میں جو ہے اینڈ پہ ایک مویشورائزنگ کریم تھی وہ میں نے لگا لی تھی تو میرے سکن بہت زیادہ فریش ہو رہا فریش فیل کر رہی تھی اور ددلی کو اس نے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا میری امہ کی موہ پہ لگا ہوا ہے تو وہ بار بار آکے جو ہے میرے فیس پہ ہاتھ لگاتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی کلپس شوٹ کی ہے میں نے سچا آپ کو دکھاؤں تو اس ٹائم بھی اس کو جو ہے وہ بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے میری ماما کے ساتھ فیشل وغیرہ بھی ہو گیا اور مہندی وغیرہ بھی میں نے ان کو لگا دی پھر اس کے بعد جو ہے یہ لیٹ نائٹ ہے تقریبا دو بجے کا ٹائم ہے سہری کا ٹائم ہے اور وہی ہم نے افتاری کیوئی تھی تو اس ٹائم جو ہے آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسد جو ہے وہ سو چکے تھے لیکن مجھے لگ رہی تھی بھوک تو میں نے سوچا چلو میں اپنے لیے کچھ بنا لیتی ہوں تو میں نے اپنے لیے بنائے سپگیٹی اور سمپل سے بنائے فریزر میں تھوڑا سا کیمہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا بیچ میں اور پیاس تو خیر نہیں ڈالا ٹماتر اور ہری میج اور تھوڑے بہت سپائسز کے ساتھ میں نے اپنے لیے اچھے سے سپگیٹیز بنا لیے اور پھر اس کے بعد میں نے ارام سے سپگیٹیز کھائے اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ باقی کا شیئر کرتی ہوں کبھی کبھی ایسے کوکلی ریسپیز جو ہیں وہ بنانے کا بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے سپگیٹی تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں دتلی کو بھی مہندی لگانا چاہ رہی تھی لیکن چونکہ آج کل کی مہندی جو ہے وہ ارگینک نہیں ہے سارے جو ہے وہ ارک ہے اور کیا نام ہے کیمیکلز ہے تو پھر میں نے اس کو مہندی نہیں لگائی اور پھر جو ہے یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی امرجنسی کون ہی ہے لیکن تھوڑی سی مائلڈر ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے اس میں کیمیکلز نہیں ہے مطلب سکن پہ اتنا زیادہ ایرٹیٹ اس نے نہیں کیا مجھے تو ریزائن جو ہے میں نے کسی سے کاپی کر لیا تھا میری بہن نے لگایا تو بس جیسی مجھے بہت اچھا لگا تو پھر میں نے اس کے ڈیزائن کو کاپی کر لی کیونکہ ابھی میں سوچنے لگی تھی کیسا ڈیزائن بناوں کیسا نہ بناوں تو جناب کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو سب کو مہندی لگا کے آخر میں ان کے ہاتھوں پہ مہندی جو داغ رہ جاتے ہیں اس مہندی کو انجوئی کرنے والے ہیں یا پھر آپ کسی اور سے لگواتے ہیں ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو سب کو لگاتے ہیں یہاں پہ کوئی سین نہیں تھا زیادہ رش بھی نہیں تھا زیادہ کراؤڈ بھی نہیں تھے اس وجہ سے جو ہے آرام سے میں نے اپنے لیے بھی لگا لی تو جناب آپ سب کو چاند رات بہت زیادہ مبارک ہو انشاءاللہ کل عید کا ولاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ بتائیں مجھے کہ مہندی آپ لوگوں نے کیسی لگائی ہے اور میری مہندی کیسی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاغ اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور چاند رات پھر سے سب کو بہت بہت مبارک ہو اور عید مبارک in advance اللہ حافظ خدا بامان